وَلَا تَبُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ اور دیکھنا بہت نہ آنے پائے مگر فرمابرداری کی حالت میں یہاں پر بھی عام طور پر ترجمہ کر دیتے ہیں مسلم ہونے کی حالت میں مسلم تو ہم گناہ کر رہے ہیں تب بھی مسلم ہے گناہ سے پہلے بھی مسلم ہے گناہ کی بات بھی مسلم یہ نہیں ہے مطلب فرمابرداری مسلم کے اصل معنی کیا ہے موت نافرمانی کی حالت میں کہیں نہ آ جائے تمہیں کوئی زمانہ تمہارے پاس نہیں ہے کہ تم کسی گناہ کا ارتکاب کر بھی چکو گے پھر تمہیں توبہ کا وقت بھی مل جائے گا پھر موت آئے گی اس سے پہلے موت نہیں آ سکتی کیا معلوم این اس گناہ کے ارتکاب کے دوران موت آ جائے وہ موت کیسی ہوگی شاید آپ کے علمے ہو لکھلو کے ایک بہت بڑے شاعر تھے اور ان کی موت بہت ہی مکروح حالات میں واقع ہوئی رات کو دو تین بجے جس کو آپ انگلیزی میں کہتے ہیں in the small hours of the morning شراب خانے سے نکلے نشے میں دھت چکر آیا گرے اور ساتھ ہی بد رو جا رہی تھی گندی نالی اس میں گر گئے وہاں سے لاش برامت کیسی موت ہے یہ نافربانی کی حالت میں موت آئی ہے شراب کے نشے کی حالت میں موت آئی ہے اور کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی شخص بدکاری کا ارتکاب کر رہا ہے این اسی فیل کے دوران موت آ جائے اچھا اب اگر آپ نے طے کر دیا نہیں مروں گا مگر حالت فرما برداری میں تو اس کی ایک ہی شکل ہے کوئی لمحہ بھی نافربانی میں بسر نہ ہو مبادہ اسی لمحے موت آ جائے ہر لمحے کا پہرہ دیجئے ہر ساتھ کی پوری حفاظت کیجئے کہیں نافربانی کا کوئی ارتکاب نہ ہو اور این اس حالت میں کہیں موت نہ آ جائے میں وہ حدیث آپ کو سنا چکا ہوں لا يزنی زانی ہی نا يزنی وہو و مومنون کوئی زانی حالت ایمان میں زنا نہیں کرتا جب وہ زنا کر رہا ہوتا ایمان اس کے دل سے نکل کر اوپر سر پر منلاتا رہتا کوئی چور حالت ایمان میں چوری نہیں کرتا ولا يسرقو سارقو ہی نا يسرقو وہو و مومنون کوئی شرابی حالت ایمان میں شراب نہیں پی سکتا اگر ایمان بھی ہو دل میں اور یہ حرکات بھی ہو رہی ہو تو وہ ایمان دو پیسے کا نہیں دو ٹکے کا نہیں کیا اس ایمان کی قیمت ہے کیا قدر قیمت ہے اس کی اب اگر این اسی حالت کے در موت آ گئی تو یہ تو خلوع ایمان ہے ایمان کا خالی ہو جانا ہے یہ ہے وہ بات جو کہی گئی اب یہ اسلام اور تقوی ان دونوں کو یہاں نوٹ کر لیجئے ایمان کے دعوے دارو اللہ کا تقوی اختیار کرو جتنا کہ اس کے تقوی کا حق ہے اور دیکھنا موت نہ آنے پائے مگر فرما برداری کی حالت ہوئی موسیقی